پوائیں تھی جس پر مجھے بولنا تھا جناب سپیکر آج کل حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کسی کی عزت جان مال چاردیواری کسی کی چادر محفوظ نہیں ہے جناب سپیکر ایک کہاوت ہے فرسی کا چون کفر از کعبہ برخیزت کجا مانین مسلمانی اگر کعبے سے کفر برامت ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں رہتا ہے تو کل جو ہے ایف نائن پارک میں ایک دل خراش واقعہ رنمہ ہوا ہے جناب سپیکر ہماری ایک بچی نوجوان لڑکی جو وہاں گئی تھی شام کے بعد وہاں تھی تو اس کو بزور بازو دو تین آوارہ لڑکوں نے وہاں سے اٹھایا اور جنگل میں لے گئے اور ان کے قبڑے پھار دیئے قبڑے اتار دیئے اور قبڑے دور پھینک دیئے اور پھر ان کے ساتھ اجتماعی زیادہ تھی ہوئی جناب سپیکر یہ آئے روز کا واقعہ ہے جب اسلام آباد میں اس طرح کا واقعہ ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں پشاور لاہور فیصل آباد اور کراچی اور اس طرح کے دوسرے جوش ہمارے شہر ہیں اس میں کیا حالت ہوگی جناب سپیکر حکومت کیوں اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی جناب سپیکر ایف نائن پارک کتنے حساس جگہ ہے وہاں کیوں سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے آخر وہاں جو ہے نا جی اتنا بڑا پارک ہے اور حکومت وفاقی حکومت کی ملکیت ہے تو وہاں یعنی سیکورٹی والوں کا نہ ہونا اور ایک بچی کے ساتھ زیادہ تھی ہونا ایک بچی کی عزت کو تار تار کرنا اور پھر اس کے قبلے پھار دینا اور قبلوں کو پھر دور پھینک دینا تاکہ یہ ننگی جو ہے وہ دوڑ نہ سکے چل نہ سکے اور اس کے ساتھ بار بار زیادہ تھی ہوتی رہی اور وہ بچی روتی رہی آخر یہ کیا ماں جرام دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کا کیا بنے گا جلابی سپیکر جلابی سپیکر ہمارے بچیوں کے ساتھ کب تک زیادہ تھی ہوگی کب تک ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے ذلت سے اٹھاتے رہیں گے ان کو تلاسہ دیتے رہیں گے جلابی سپیکر اس پر کچھ ہونا چاہیے آپ رولنگ دے دیں اس پر کہ کم از کم اسلام آباد یہ تو در الخلافہ ہے در الخلافہ میں تو ہمارے بچوں ہمارے بچوں ہمارے ماں ہمارے بہنوں کی عزت وہ تو محفوظ ہونے چاہیے شکریہ چترالی صاحب یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور رولنگ دی جاتی ہے آئی جی صاحب کو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس عیوان کو ریپورٹ دے اور جو بیزے میں داران ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس طرح کے کرداروں کو نشان عبرت بنانا چاہیے بہت سکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ ایف نائن پارک میں جو واقعہ ہوا ہے اور جو ریپ کا جو واقعہ ہوا ہے میرے خال میں یہ تو اس سے زیادہ تو شرم کا مقام بطور ریاست ہو ہی نہیں سکتا مطلب آپ کے کیپٹل میں جو اتنا پوش ایریا ہے اس پوش ایریا میں اگر حکومتی ریٹ کی یہ صورت حال ہے تو میرے خال میں پھر باقی ملک تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے میرے خال میں کم ہے اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے بریفنگ دیا اور کل کو انٹیری منسٹر کو اس بارے میں پارلیمنٹ کو بریف کرنا چاہیے کہ کیا اپڈیٹ ہی اس پورے کیس میں اور وہ جو کلپٹس ہیں ان تک اب تک وہ پہنچے نہیں پہنچے نہیں پہنچے تو کیا اس پر کیا کتاہی کہاں پہ ہوئی ہے ایف نائن میں یہ اس طرح کی واقعات ہوں گے تو باقی ملک تو خیر خیر یہ نہیں انشاءاللہ اس پر ایک سن لیں گے جی پورا شکریہ شکریہ